بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں عرشت صاحب شادی کے شروع کے دنوں میں تو کچھ لحاظ میں رہے یعنی گھر آ کر پسینے سے بھرے ہوئے کپڑے بدلنا اور صاف سترا لباس پہن کر بی بی کے سامنے آنا لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے وہ اپنی پرانی ڈگر پر واپس آ گئے ان کی کتابوں کی دکان تھی ہول سیل کا کام کرتے تھے دو ملازم بھی رکھے ہوئے تھے لیکن خود بھی کافی بھاگ دوڑ کرنا پڑتی دکان میں ابھی ایسی نہیں لگا تھا آج کل سکولوں میں داخلے کا سیزن تھا سارا دن گاہکوں کا رش لگا رہتا رات کے نو بجے جب عرشت صاحب گھر میں داخل ہوتے تو انہیں صرف گرمہ گرم کھانے اور آرام دے بستر کی طلب ہوتی وہ سارا دن کے پسینے سے بھیگی ہوئی کمیز اتار کے علماری کے ساتھ لٹکاتے پھر بنیان اور شلوار میں ہی بستر پر نیم دراز ہو جاتے سائمہ یعنی عرشت صاحب کی بیوی کو ان کی اس عادت سے بڑی چھٹی وہ اکثر کوفت سے کہتی کم از کم بنیان ہی بدلیا کریں سامنے علماری میں دھولی رکھی ہوتی ہے اور یہ ازار بن عرشت صاحب کو سائمہ کے الفاظ پر اندر ہی اندر واقع شرمنگی ہوتی لیکن وہ ان مردوں میں سے تھے جو بیوی کے سامنے اپنی گلتی ماننا جرم سمجھتے ہیں ازار بند کو سنبھالتے ہوئے وہ بازوں کے نیچے سے پیلی ہوتی ہوئی اپنی بنیان پر ایک تائرانہ نظر ڈالتے اور بڑی دھٹھائی سے کہتے تم جاہل کیا سمجھو گی یہ ہماری خاندانی روایت ہے ہم نے تو اپنے اببہ کو گھر میں ہمیشہ انہی کپڑوں میں دیکھا ہے ہفتے مہینوں اور مہینے سالوں میں ڈھلتے گئے عرشت صاحب کے دونوں بچے اب بڑے ہو گئے تھے انہوں نے بھی اپنے اببہ کی پسینے سے بھری ہوئی بنیان اور شلوار کے سامنے جولتے ہوئے ازار بند کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا لیکن سائمہ کیا اس نے سمجھوتا کر لیا تھا شاید نہیں یہ چند مہینے پہلے کی بات ہے جب سائمہ کے پڑوس میں رہنے والے پتھانوں نے اپنا گھر کا لکھیا اور پشاوت چلے گئے ان کے جانے کے کچھ ہی دنوں بعد گھر قرائے پر لگ گیا نئے پڑوسی آئے تو ہمیشہ کی ملنسار سائمہ نے سلام دعا کا سوچا اگلے دن تھنڈی مزیدار کھیر کا باول پکڑے اس نے بیل بجائی کون ایک مردانہ آواز آئی اور ساتھی دروازہ کھل گیا اگرچہ سائمہ برکہ میں تھی لیکن پھر بھی گھبرا کر ایک طرف ہو گئی اتنے میں ان صاحب کی بیوی نادیا بھی چلی آئی تو سائمہ کی مشکل آسان ہو گئی میں یہ پڑوس سے آئی ہوں اس نے تھنڈا سا باول نادیا کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا نادیا اسرار کر کے اسے گھر کے اندر لے گئی پھر ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چلی گئی سائمہ نے ادھ گدھ کا جائزہ لیا اچانک شیشے کی دیوار کے اس پار وہی صاحب یعنی نادیا کے میاں دکھائی دئیے نفیس سا کرتا شلوار اور خوبصورت سی چپل پہنے وہ موبائل پر مصروف تھے ہاتھ میں خوبصورت سی گھڑی تھی باگ بھی بڑے سلیکے سے بنائے گئے تھے شاید یہ لوگ کہیں جا رہے تھے میں ایسے ہی آگئی سائمہ نے کچھ شرمندگی سے سوچا اتنے میں نادیا کولڈ ڈرنک لے آئی آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں سائمہ نے پوچھا نہیں تو آپ آرام سے بیٹھیں نادیا نے خوشدیلی سے کہا اچھا پھر کسی شادی سے آ رہے ہیں کیا اب کی بار سائمہ نے یقین سے کہا نادیا نے ایک نظر باہر اپنے شہر پر ڈالی اور پھر ہنس پڑی مجھے معلوم ہے آپ میرے میاں کو دیکھ کر پوچھ رہی ہیں اصل میں یہ ہر وقت گھر میں بھی ایسے ہی تیار رہتے ہیں میرے لئے اس نے کچھ شرماتے ہوئے بتایا سائمہ سے کچھ کہانہ گیا وہ بس خالی خالی نظروں سے دیکھتی گئی تھوڑی دیر بعد اس نے نادیا کو خدا حافظ کہا اور اپنے گھر چلی آئی جہاں میلہ کچیلہ سا بنیان شلوار میں ملبوس ایک شخص اس کا منتظر تھا اس کا شہر ارشد لیکن یہ اس کا وہ ارشد تو نہ تھا جس سے اس نے شادی کی تھی یہ تو کوئی اور ہی تھا جس کو اپنی پسینے سے بھری ہوئی بنیان اور جسم سے آتی ناغوار بو نے کبھی یہ محسوس تک نہ ہونے دیا کہ وہ اپنی بیوی کی نظروں میں کیا سے کیا ہو چکا ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں پسند کرتا ہوں کہ اپنی بیوی کے لئے اسی طرح بن سور کر رہوں جس طرح میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے لئے بناو سنگار کرے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ عورت کو صرف اپنے شوہر کے لئے بناو سنگار کرنا چاہیے اور ایسا کرنا سنت بھی ہے یعنی آپ بناو سنگار کا شوق بھی بورا کر سکتی ہیں اور عجروف سواب بھی کما سکتی ہیں لیکن ایسے گھر میں بناو سنگار نہیں کرنا چاہیے جہاں پر دیور جیٹ سارے بھائی اکٹھے رہتے ہوں کیونکہ وہاں پر بے پردگی کا اندیشہ ہوتا ہے اس لئے اتنا سجاؤ سنگار کر لیں جو شریعت کے اندر جائز ہو جس سے آپ اپنے شوہر کو بھلی بھی لگیں اور کوئی اور آپ کو کسی بوری نظر سے دیکھ بھی نہ سکیں اسی طرح آپ کو ایک مسئلے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گیر مارہم سے پردے کے متعلق فرما رہے تھے تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا جیٹ اور دیور سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیور اور جیٹ تو موت ہیں ہم اکثر اخباروں میں پڑھتے ہیں اور ہمیں بہت سے ایسے واقعات دیکھنے اور سننے کو بھی ملتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ دیور کا بھابی سے چکر چلا اور وہ بھابی کو لے کر بھاگ گیا یہ جیٹ نے اپنی بھابی کے اوپر بری نظر رکھ لی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ رشتوں کو بگاڑ رہے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے بلکہ وہ شریعت ہے شریعت کا ایک پہلو بتایا جاتا ہے کہ جب شریعت نے آپ کو دیور چیڑ سے پردے کا حکم دیا ہے تو آپ کو پردہ کرنا چاہیے جب ایک گھر میں اکٹھے رہتے ہیں تو پردہ مشکل ہو جاتا ہے اس کا آسان حل جے ہے کہ آپ اچھی طرح دوبٹے سے سر دھمپیں اور لباس ایسا پہنے جو جسم کے ساتھ چپکا ہوا نہ ہو بلکہ لباس کھلا ہو جسے بپردگی ظاہر نہ ہو جسے جسم کے وہ ازاد جنہیں چھپانا چاہیے وہ واضح نظر نہ آئیں پردہ یہ ہوتا ہے اور جو شریعت پردہ ہے اس میں پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک سارا پردہ ہے لیکن جو مجبوری میں پردہ کیا جا سکتا ہے اس میں آپ چیرہ ہاتھ اور پاؤں کھلے رکھ سکتے ہیں اس لئے پردے کا بھی احتمام کریں اور مردوں کو چاہیے کہ جب بھار آئیں تو کوشش کریں کہ نہا لیا کریں اگر نہا نہیں سکتے بھو والی بنین تو چینج کر سکتے ہیں اپنا ایک گھر کے لئے علیدہ لباس رکھیں گھر آ کر وہ لباس پہن لیا کریں تاکہ آپ کی بیوی کو آپ سے ناغواری محسوس نہ ہو اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے خامن کے لئے اتنا بناو سنگار ضرور کریں کہ جب وہ گھر آئے تو آپ کسی ماسی کی طرح نظر نہ آئیں کہ آپ کو دیکھ کر اس کا دل محسوس جائے یا وہ اسے برا لگے آپ کو دیکھ کر اسے خوشی محسوس ہو اسے آرام محسوس ہو تاکہ اسے باہر کی عورتوں کو نہ دیکھنا پڑے اور مردوں کو بھی چاہیے تو وہ ساف سترے رہیں تاکہ کل کلا انہیں اپنی بیوی کو شک کی نظر سے نہ دیکھنا پڑے جن نئے بھائیوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولئے گا جزاک اللہ موسیقا موسیقا